ایک ماترہ آرفنیج یہ آرفنیج نہیں ہے یہ ایک ہولڈ ایج ہوم ہے پر اس کو آرفنیج اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمر کی اس پڑاؤ پر بھی آکے ماں باپ کو بے سارا چھوڑ دیا گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے بہت حد تک اس کو اور بڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب رہنے کے لیے جگہ کم بچی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم نے اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر کے باہر نکال دیا ہے جو ہم نے کمرے میں ان کو محدود کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمیں آپریشن شد دیوک لانچ کرنا پڑ رہا ہے یہ دیوک نام ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ جو دیوک نگری ہے جسے ہم مدھمپور بھی کہتے ہیں اس کی دیوکا کا جو حال ہے وہی حال آج ہماری اگلی نسل کا ہے وہ اتنی ہی زیادہ آلوہتگی میں ملوث ہو گئی ہے پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے جتنی سماج کی گندگی ہے ہم اپنے بچوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں ڈرکس ایک جڑ بن گئی ہے ان کے کرائم کو لے کر چھوٹی موٹی چوریاں ادھمپور میں اتنی زیادہ بڑ گئی ہیں کسی کی کار کی بیٹری چوری ہو رہی ہے کسی کے کار کے ٹائر چوری ہو رہے ہیں کسی کے گالے سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اور ماں باپ کے جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں جھوٹ بول کر پیسے لیے جا رہے ہیں کرزہ لیا جا رہے ہیں تو کھل ملا کے یہ کنڈیشن ادھمپور کی ہے میں ویتھ پروف آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ ابھی تھی آپ کو بتا رہا ہوں کیا کریں ہم ان بچوں کا یہ جو بیس بچے یا ستر بچے ہم لے کر آئے ہیں ان کا کیا کریں کیا ان پر ہم مقدمہ کر دیں ان ڈی پی ایس ایکٹ میں ان کو ہم مجرم قرار دے دیں ان کو ٹرائل کے لیے کوٹ لے جائیں اگر ہم ان کو تھانے میں بند بھی کرتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد ہماری مجبوری ہوتی ہے ان کو ڈرگ کا اگلا ڈوز دینا نہیں تو یہ اپنے آپ کو غیر کرتے ہیں اور کسی کی خدا نہ خاصتہ ہمارے کسٹڈی میں اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ لوگ ماف کریں گے ہمیں پولیس کی مجبوری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان بچوں کو ٹریٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے ہمارا بیسک فنکشن ہے ڈرگ پیڈلنگ کو روکنا اور ویکٹم سپورٹ جو ہے اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو سوچ کر ہم نے اس کو کنسیب کیا آپریشن شد دیوک اس کا سمبل اگر آپ دیکھیں تو ایک تریشول ہے جو آپ کی طرح جل رہا ہے اس کے تین حصے ہیں ان تین حصے کے بارے میں ہم بات کریں گے now i will take you through the entire آپریشن شد دیوک i just want the lights of the audience to be closed اور اس کے اوپر آپ next light دکھائیں audience کی light کم کریں next light ok slide change کریں i won't read this next it's a three-pronged operation پہلا کام strongest possible police action against drug battling اس کے لیے ایک special anti-narcotic cell اودampur میں بنایا جائے گا ہم نے already IG صاحب کو requisition دیا ہے ایک post of DYS کی operations یہ operations basically جو ہمارا ہوگا operational post یہی DYS پہ responsible ہوں گے سارے کے سارے NDPS acts کو detect کرنا investigate کرنا اور اس میں conviction لانا through proper code this will be responsibility of one single team اس team کو پوری طرح سے طاقتور بنایا جائے گا ان کو train کیا جائے گا modern gadgetry یہ استعمال کریں گے ان کو جو بھی infrastructural support ہے جس کے لیے اگر ہمیں latest equipment بھی لانے پڑے تو we are not going to shy away from them ہم ان کو backup support دیں گے through our IT experts جو بھی mobile phone forensics سمجھ کرنی ہو جو بھی ہمیں tracing کرنی ہو جس تحص پہ ہم آتنکوات کے خلاف لڑتے ہیں anti-terror operation چلاتے ہیں اسی طرح پر یہ DYSP operation جو ہمارے ہوں گے وہ trucks کے خلاف لڑیں گے this will be our point number one point number two a full fleshed 10 bedded drug re-ediction center in the district police line of عدنپور بڑے کھیت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک progressive state ہے علاقی میں اس ریڈی میں نہیں آتا میں نے بہت بار کہتے کہتے کہا ہے کہ دیش بخت اور دیش پریمی میں فرق کرنا چاہیے جو دیش پریمی ہوتا ہے وہ اپنے دیش پہ کمیاں بھی ڈھونگتا ہے اور اسے صدارنے کی کوشش کرتا ہے دیش بخت کو یہ لگتا میرا دیش پرفیکٹ ہے جو بھی کر رہا ہے سب ٹھیک کر رہا ہے تو جب ہم اپنے سسٹم کو نہیں کرتیسائز کرنا سمجھیں گے جب تک ہم اپنی گورنمنٹ کی کمیاں نہیں نکالیں جب تک ہم اندر نہیں جھاکیں گے ہم اتنا بڑا state ہونے کے باوجود آج تک ہمارے پاس کوئی بھی فل فلیش ڈرنگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہمارے کسی نون کیپٹل سٹی میں نہیں بڑی مشکل سے دو سینٹر ایسے بنے جو پولیس نے آؤٹ آب دو جا کے اپنی محنت سرین سرینگر میں اور جمہو میں جس کی تعمیر کی اور آج بلون تھاکور صاحب کے گروپ نے یہاں پرفارم کیا یہ میسیج آپ اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں گے ہمارے بیچ ڈگری کالیج کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ہیپی موڈل سکول کے بچے بچیاں بیٹھے ہیں ہمارے یہاں بیپار منڈل بیٹھا ہے چیمبر آف کامرز بیٹھا ہے یہاں پہ ہمارے پولیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پلے کو دیکھا اور اس کے ویم کو سمجھا جب دل میں ٹیس پرتی ہے اور جب دماغ میں پرشر ہوتا ہے یہ سمجھ کہ اگر آپ اس کو پروپوگیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا یہاں پہ رہنا یہاں پر دیکھنا بیمانے ہو جائے گا آپ کو کوئی نہ کوئی معنی دینا ہے اس کو جا کے سمجھ میں پھیلانا ہے ہم نے بہت بڑا ایک میسیف پروگرام اس پہ ڈیزائن کیا ہے اس کا جو سب سے بڑا پارٹ ہوگا وہ سپورٹس ہوگا جس کا آگاز ہم آرڈی سپورٹس کاؤنسل ہو چاہے پریویٹ انٹرپیز ہوں ہمارے مکتلیف اسوسییشن ہیں جیسے بیڈ ملٹن اسوسییشن ٹیبل ٹیبل ٹینیس اسوسییشن اتنا ہی نہیں کچھ پریویٹ بچے ہمارے ایل گیویو ایک ایک ایسیمپل ٹیبل ٹینیس اسوسییشن ان سب کو ساتھ کار ہم نے ایک مائسی پریویو پر یہاں سپورٹ کرایا سر 2200 people participated in the games 800 people participated in the opening and the closing ceremony there were more than 500 games that were played more than 300 medals and medailleons that were been distributed and it was in 13 different disciplines that Udampur saw a big sporting fiesta in the entire month 54 teams are going to participate in 8 different disciplines at 4 different venues and that is going to be the range level competition we are going to held in Udampur itself he needs an adrenaline rush he needs a feeling of being a winner he needs to just actually go to a different world if sports will go to trust to trust to to and go to the world and the world we have have our to small buildings and concrete and we have to extent that the way and the way the رہ جائیں گے سپورٹس is our prime focus اور اس کے لئے ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے ایک پورے سال کا پروگرام تیار کیا ہے which will culminate into Udhampur the great half marathon run 21 کلومیٹر کا run we are targeting 10,000 people to participate in this run in Udhampur itself and they will only run for one cause and that cause is operation شت دیوک to make Udhampur totally drug free side by side simultaneously sports activities کے ساتھ ہم target کریں گے اپنے schools کو colleges کو محلوں کو through نکر ناٹک street plays through one act plays on the stages debates symposiums elocution competitions paintings one act play جتنے بھی performing arts ہیں it will have a dual effect یہ ہمارے نوجوانوں کو موقع دے گا باہر آکے اپنے talent کو اُبھارنے کا maybe بلون سر جیسے لوگ اگر یہاں پر اکثر آیا کریں گے تو we might be able to contribute more to his academy and most importantly theme ایک کامان ہوگی ہماری جنگ is زہر کے کھلاب these are the three pronged strategies in Operation Shudya Devak and now I will take you to some slides of what is actually happening under this particular program next slide please next slide please these are actual pictures these are gentlemen from Udhampur itself ہم نے ان کے چہرے مارف کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ نہ پائیں اگر آپ وہ drug aware والا بچہ دیکھیں اس کے ہاتھ کو دیکھیں اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا ٹیٹو بنائے اس بچے کے ہاتھ سے بلڈ سیمپل نہیں نکالا جا سکا اس کی وینز کولیپس ہو چکی ہیں آرٹریز تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس کا بلڈ سیمپل نکالنے کے لئے پیرو کا استعمال کیا گیا اب وہاں بھی ہم فیل ہوئے ریزلٹ یہ ہوا کہ اس بچے سیکنڈ بچہ بھی Udhampur کا ہے تھرڑ بھی Udhampur کا ہے اور یہ جو موبائل فون آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سلور فائل نظر آئے گی جو چٹہ شد آپ استعمال کرتے ہیں جس کو نہیں پتا ہے وہ جان لیں یہی وہ چٹہ ہے جس کے اندر ون دوس آف ہیروائن is being sold the price is 500 روپیز to 1000 روپیز depending upon what kind of اپنی نظر یہاں ڈالیں insulin syringe second والا آپ کا سلائیڈ ہے اس insulin syringe کو یہ استعمال کر رہے ہیں ڈرگ کو ابیوز کرنے کو میں بڑا اشتر چکیت رہ گیا میں بمبئی سے آتا ہوں میں ممبئی میں پلا بڑا ہمیں کہا جاتا ہے بڑے modern outlook کے لوگ ہیں ہمارے لئے رات رات نہیں ہوتی دن دن نہیں ہوتا میں نے کبھی اپنے ساتھیوں کو ڈرگ ابیوز کرتے نہیں دیکھا میرا بچپن وہاں کٹا میں ڈسکوز میں گیا ہم نے باہر خوب پارٹیاں کی رات کو دو دو تین تین بجے گھر آتے تھے وہاں کا کلچر میں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کا consumption وہاں پر ہوتا ہے never never نہ ہی میں نے نہ میرے دوستوں نے ہم صرف پچڑوں میں دیکھتے تھے کہ بمبئی میں ڈرگ مافیا ہے لیکن کبھی ہم نے لائیو نہیں دیکھا never BFC لیکن یہاں پر آکے جب ہم نے پکٹ رکھڑ شروع کی تو ہمیں ان بچوں کے پاس سے یہ چیجے برامت ہوئی next slide this is what we have done since the time I have joined in Nudhampur sir I would just like your attention on this slide sir we have confiscated 1768 kgs of poppy straw in the last 4 months sir we have 33 accused who have been arrested in 24 cases 310 grams of charas 200 grams of heroin and 18 grams of brown sugar and these are live pictures which we have done in the past 4 months this is before the launch of Operation Shuddevak جبکہ ہم ایک consolidated effort نہیں کر پا رہے تھے we want to improve upon this figure تاکہ ہم Udhampur کو ایک no entry zone بنا سکیں اس کو ہم transit zone نہیں بننے دیں گے trucks کا آج public meeting میں لوگ کہہ رہے تھے کہ Udhampur is not the source of trucks but yes it is the biggest transit zone اس transit zone کو بند کرنا بڑا ضروری ہے next slide please یہ drug ڈی ایڈکشن سینٹر کے بارے میں میں آپ کو بتا دو ایک معمولی سینٹر نہیں ہے یہ اسے 22 لوگوں کا سٹاف کام کرے گا ایک medical superintendent جو mental health specialist ہے وہ یہاں پر تینات کیے جائیں گے already یہ process چالو ہو چکا ہے as we are talking آج سے 30 دن بعد ہم اس تتیب میں ہوں گے کہ اس سینٹر کو fully operational کر کے automated hospital ہم بنا رہے ہیں اس میں سے initial phase میں 7 bed کا hospital چلے گا hospital کے اندر ہر وہ ویوستہ ہوگی جو ایک hospital میں ہونی چاہیے اس کا proper registration ہوگا directorate of health services کے پاس drug controller certificate یہاں پر ہوگا ہم یہی سے dispensation کریں گے mental health specialist کی مدد کرنے کے لیے الگ الگ سسٹم کے doctors counselors yoga experts